بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستہ امارید سلیم ویلکم تو ہم یوٹیوب چینل نامل آرچڑ کیسے آپ سب لوگ جیتو گئیس آج ہم نے ریڈ کرنا ہے اپنے نامل کی لاسٹ اپیسوڈ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا تو سبسکرائب کر لیں ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ رانے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں چلتے ہیں کس کی طرف شاہ کا فون کافی دیر سے بج رہا تھا جسے ہم سلسل اگنور کر رہا تھا شاہ آپ کا فون بج رہا شاہ نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کر اسے فون کی طرف مند ہو جا گیا شاہ کو کل رات سے ہلکر کا بخار تھی جس کی وجہ سے شاہ نے آج کئیم بھی سے باہر جانے سے صاف انکار کر دیا شاہ نے اس سے بہت بار کہا کہ وہ ٹھیک ہے لکھا سب بخاری ہے مگر شاہ پیٹ بھی کہیں جانے کے لئے تیار نہ ہوئی نہ صرف اس نے باہر جانے سے انکار کر دیا بلکہ ہوتے شاہ کو بیٹ سے ہلنے تک کی اجارت نہیں دی رہی تھی بار بار آگا اس کا بخار چیک کر رہی تھی وہ بہت بریشان تھی صبح سے دو بار ڈاکٹر کو بلوا کر چیک اپ بھی کروا چکی تھی اس کا دلن جانے خوف سے دھڑک رہا تھا اس سے رہ رہ کر اپنا وہ خواب یاد آ رہا تھا شاہ بجتے فون کی طرف متوجہ ہوئے میں نے کہا نا میں نہیں آسکتا بھی اور اگر آ بھی پاتا تو اس عورت کے لئے کبھی بھی وانہ آتا میں میں نے ایک بار بول دیا نا کہ اس عورت کے ساتھ میرا کوئی رشتہ ہے نا کبھی تھا نہ کبھی ہوگا یہ بات تو جدی جلدی سمجھ لے اس کے لئے اتنا ہی اچھا ہوگا اللہ رسول کے واسطے نہ دو وہ عورت کسی کی نہیں ہو سکتی اس کی بارے سے میں نے اپنی زنگی کے ہر خوشی کھو دی میں اب اپنی زنگی پر اس میں نحوس عورت کا سائب ہی نہیں پڑھنے دینا چاہتا آخری بار ملنا ہوں شاہ نے تنزیہ انزیہ ہستے پر جواب دیا اس عورت سے زنگی میں کبھی بھی نہیں ملنا چاہوں گا اگر مجھے کہیں رستے میں بھی نظر آگی تو پھر اپنا موں موڑ لوں گا شاہ غصے سے چلالہ تجبیہ بھی شاہر لندہ داخل ہوئی جس سے اس نے اپنے لئے کافی بنانے کے لئے پھیجتا تھا میں نہیں آسکتا تو نہیں آسکتا بس بات ختم شاہ نے انشاءال کو دیکھ کر کال کارڈ دی کیا بادشاہ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں کچھ بھی نہیں جان میں ان لوگوں کو منع کروں کہ میں نہیں آسکتا اگر میں اپنی پیاری بیو کی بات کیسے ٹال سکتا ہوں مگر پھر بھی مجھے بار بار فون کر کے تنگ کرے تو غصہ تو آئے گا نا شاہ نے انشاءال کو اپنی باہوں میں لیتے ہوئے جواب دی شاہ آپ چھوڑیے مجھے میں آپ کو یہ کہنے کے لئے آئی تھی اس وقت اب کافی نہیں پی رہے بلکہ کھانے کا وقت تو ہو رہا ہے تو ہم ساتھ کھانا کھائیں گے انشاءال نے انشاءال کے باہوں کا حسار سے نکلتے ہوئے سے گھورا اور آپ کو تو ہر وقت بس رومانس ہی سوچتا رہتا ہے نہیں جانا میں بالکل بھی دل نہیں کر آبی کچھ بھی کھانے کا ابھی تھوڑ دی سونا چاہتا ہوں اس حرکت پر بے اختیار مسکرہ دیا انشاءال دو گھنٹوں کے بعد جب کمرے میں داخلی دو شاہ کہیں جانے کے لئے تیار کرتا ہے شاہ آپ کہاں جا رہے ہیں آپ کی تب ایشالہ بھی کچھ کہنے والی تھی کہ شاہ نے اس کی بات کر دی جان میں بلکل ٹھیک ہوئے ایک ضروری کام سے کہیں جانا بس دو تین گھنٹوں میں واپس آ جوں گا تم بلکل بھی پریشان نہ آنا کھانا کھا لینا میں جلی واپس آنے کی پوری کوشش کروں گا اگر پھر بھی مجھے دیر ہوگی تو خان باپا تمہارے پاس ہی ہیں شاہ نے پیار سے اس کے کال سے راتے ہوئے کار باہر کی طرف قدم بڑھا دی شاہ نے اس کے جاتے ایک نظر پورے کمرے پر دڑھائی جو پوری طرح بکھرا ہوا تھا یہ شاہ بھی نا بچے سارا کمرہ بکھیر کے رکھتی ہے وہ جیزیں سمیٹھتے ہوئے بڑھ بڑھائی ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بینا ہم وہ شاہ کی تصویر دیکھتے ہوئے گنگن آ رہی تھی ایک بہت ہی پیاری سمسکان اس کے ہونٹوں پر تھی شاہ آپ کہتے ہیں نا کہ میں ایک دن آپ سے محبت کا اظہار ضرور کروں گی تو میں بس یہ ہی کہنا چاہتی ہوں تمہیں دیکھ کے ہی اب یہ سانسے چلیں گی تمہارے بینا اب یہ آنکھیں نہ کھلیں گی میری بے کراری کیوں تم نہیں مانتے ہمیں تم سے پیار کتنا یہ ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بینا ہم بہت خوبصورت انداز میں وہ شاہ سے اپنی محبت کا اظہار کری تھی کہ اچانک اس کا ہاتھ بیٹھ کی سائی ٹیبلو پر بڑی ایک کھلوں کی ٹوکری سے ٹکریا جو ہاتھ لگتے زمین پر گر گئے انشاءال جلی سے بیٹھ سوٹی اور وہ ٹوکری اٹھانے لگی پھول اٹھاتے وہ حیران رہ گئے اس کے اندر وہی ڈائری نظر آئی تھی جس پر اس لارش شاہ کچھ لکھنے میں مصروف تھا انشاءال جلی سے وہ ڈائری اٹھائے اور بیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئے وہ آنکھوں میں نہ ملی ایک گڑیا کا تمام سامان دادوں کے ساتھ مل کر رکھانے میں مصروف تھی اس کی جان سے پیاری سہیلی آج ہمیشہ کے لئے یہاں سے جانے والی تھی وہ پہلے کی طرح بے فکری سے ایک دوسرے سے نہیں مل سکتی تھی پہلے کی طرح شرارتیں نہیں کر سکتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ کھوم پھر نہیں سکتی تھی جہاں وہ گڑیاں سے الگ ہونے پر اداست دی وہی اپنی دوست کی علی بہت خوش بھی تھی کہ اس کی محبت مل گئے وہ ہاتھوں میں سامان دادہ تیلی سے باہر کی جانب جار تھی کہ کسی سے بری طرح سے ٹکرا گی آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھوں میں آنسو دیکھ کر پریشان ہو چکا تھا اس لئے وہ اس کے پیچھے باہر کی جانبہ اسی پل وہ واپس اندر داخل ہوتے ہیں اور پھر سے اسے ٹک رہے ہیں آپ پھر سے دیکھیں مسٹر میں بس اس لئے لحاظ کریں کیونکہ آپ ذہن بھائی کے دوست ہیں اس کا یہ مطلب پرگز نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کرتے پھریں گے میں نے منع کیا تھا کہ مجھے آپ یہاں نظر نہ آئیں وہ مسلسل اسے سنانے میں مسروف تھی جب کہ وہ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو دیکھ رہا تھا اپنے دل کے ہاتھوں مجھ پور ہو کر ساتھ نے اس کے گال پر بہتے آنسو کو اپنے پوروں پر چون لیا وہ کچھ پیڑ نہیں پئی جانب کو ایک کرنٹ سا لگا بیک تیار اس کا ہاتھ اٹھا اور ساتھ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا میرے پہلے کیا چھ پیڑ رہتے باج لیا آپ کی حمد کیسی بھی مجھے ہاتھ لگانے کی آپ جیسا بے قیرت انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا نکل جائیں یہاں سے ساتھ اپنے چہرے پر ہاتھ تھا کہ حیران سے اسے دیکھ رہا تھا جب روتے ہو وہاں سے بھاگ گئی تھی کچھ دیر میں ساتھ کھڑا رہا اسے جاتا وہ دیکھتا رہا پھر غصے میں وہاں سے نکلتا چلا گیا ساتھ ابھی تک اپنی بیک تیاری پر شرمندہ اور حیران تھا کہ جانا کیا ہو گیا وہ ہوت کو کابو نہیں کر پائے کیوں کہ کیوں اس کے بہتے آنسو اسے تکلیف دے رہے تھے کیا ہے یہ سب کچھ کیوں اسے کوئی جواب نہیں دے پاتا اس نے میری اتنی پیس تھی کہ اس نے مجھے کیا کیا نہیں بولا لیکن میں اسے چھپ تک نہ کروا سکا کیوں جب میرے سامنے آتی تو میں دنیا کو بھول جاتا بس مجھے وہی نظر آتی ہے اور کچھ بھی نہیں اس کے ہنسی اس کے آنسو سب مجھے اتنا سر انداز کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے میں اسے پسند کرتا ہوں مجھے اچھی لگتی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے کچھ بھی کہے اور میں اس کا کوئی جواب بھی نہ دے پا ہوں اور وہ میرے بارے میں یہ سوچتی ہے کہ میں کھٹی اور بے غیرت انسان ہوں کہ جہاں وہ چاہتی ہے میں اس کے پیچھے پیچھے آتا ہوں اور میں میں تب بہتیار کب سے ہو گئے کہ خود پر قابو بھی نہ پاسکا ابھی وہ خود سے اور نہ جانے کیتنا علچتا کہ اممہ بھی نے اسے ذہن کے نگاہ کیلئے سے اندر بلا لیا رانو نے ایک نظر اندر داخل ہوتے ساتھ کی طرف دیکھا بگر اسے اس ناندر میں نے پیچھا کیا مجھے اپنے آس پاس نہیں نظر تو میں اس کے اچھی طرح پٹائی کروں گے سمجھتا ہے کہ خود کو کہ جو اس کا دل کرے گا وہ کر سکتا ہے یہ جانتا ہے ہی جب ہاتھ تو لگا کے دکھائے ہاتھ توڑ کے نہ رکھتا تو میرا نام بھی رانو نے ویسے تب سمجھ چکا ہوگا کہ مجھے عام سی لڑکی نے جو اسے ڈر جاؤں گی ایک تھپڑی کافی اس کے اکل تھکانے لگانے کے لیے گڑیا کو زین کے پہلوں میں بٹھا دیا تھا مولوی صاحب تشریف رات چکے تھے زمان صاحب دادو رمہ بھی سادو رانو بخت خوش تھے جلدی مولوی صاحب نے رسم نکاح شروع کی پہلے وہ زین سے مخاطب بھی شاہ زین شاہ بلد مرتضی شاہ آپ کا نکاح یہ شال زمان صدیقی کے ساتھ حق مہد دس لاک سکہ رائجل وقت قرار پائے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے جی مجھے قبول ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے مولوی صاحب نے آخری بار اپنا سوال دھو رہا ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے ہر طرف مبارک بات کا شور اٹھا ساد نے زین کو گلے لگا کر اسے مبارک بات دی منتو پہلے لاغتا سی کہ جڑے بغیرہ تھا نا زین تشاہ کوئی ہے مولوی صاحب گڑیا کی طرف ہے آپ کا نکاح شاہ زین ولد مرتضی شاہ کے ساتھ قرار پائے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے گڑیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ مدھم آواز میں جواب دیا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے قبول ہے باس کر دے ہو یہ ہو گیا ڈانو نے بیکھتے اور گڑیا کو اپنے گلے سے لگا اور تھیلے سے اس کے کان میں سرگوشی کی محبت کی پہلی جیت مبارک ہو میری جان ڈانو کی گرے لگی گڑیا مسکرات اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس انسان کو اس نے دلی دل میں چاہا تھا وہ اتن جلدی اس کا محرم بنا دیا جائے گا جلدی رکستی کا شور اٹھا مگر اس کی جان سے پیاری دادو کہاں تھی وہ کہیں بھی نظر نہیں آئے تھی سب نے ہر چکا دادو کو ڈھوننے کی کوشش کی لیکن کہیں بھی نہیں تھی اچانک سب نے رانو کی چیک سنی زین بھائی زمان انکل دادو یہاں پر ہیں رانو دادو کا سر اپنی گود میں رکھے سب کو آواز دے رہی تھی جن کا ایک ہاتھ اپنے سینے پر چپ کے چہرے پر درد کے اثرات تھے زین جلدی سے دادو کو اپنی باہوں میں اٹھا ہر گاڑی کی طرف دوڑا ساتھ اس کے ساتھ ساتھ تھا جب کہ رانو گوڑیا کو سنبھالنے کی کوشش کری تھی جو کہ اپنے سجد سورے روپ سے بے نیاز پس دادو کو پکارے جار تھی رانو میری دادو کو کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی گوڑیا نے رانو کی ہاتھوں کو تھام دے بے کر رانو خود بھی بے اختیار ہو دی اس کا بھی دادو کسی وہاں کون تھا وہ دادو کے دور پار کے کسی رشتہ دار کی بیٹی تھی جن کے وفات کے بعد وہی شہر اس کی ماں کو اپنے ساتھ لے آئی تھی دونے اپنی دادو کی رمبی زندگی کے لیے دعا کو تھی مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے اسپطال پہنچنے سے پہلے دادو نے دم دوڑ دیا نان اور گوڑیا جب جب اپنی ماں کے لیے روئی تھی دادو نے ان کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا تھا اور آج وہی دادو ان کو اس دنیا میں کیلہ چھوڑ کر چلے گئے ان دونوں کے آنسوں نہ تھمرے تھے اس پورے وقت میں شاہ زین اور ساتھ نے ان کا پورا پورا ساتھ دیا آگے کے کچھ سفات بلکل خواہدی تھے شاہر کے آنکھوں سے میں سلسل آنسوں بہر تھے وہ شاہ کا درد پوری طرح سے محسوس کری تھی کہ ایک تیرہ سال کے بچے پر اس وقت کیا بیتی ہوگی جب اس کی ماں اس کے سامنے کسی اور کے ساتھ چلے گی جب اس کی ماں کی ورس اس کا باپ اسے بھری دنیا میں اکیلہ چھوڑ کر چلا گئے جب لوگوں نے ترہ ترہ کی باتیں کی اس محسوس ذہن پر کیا بیتی ہوگی ان شاہر کے آنسوں رکھنے کا نام نہیں لے رہے تھے اس نے جب سفات پرڑ کر آگے دیکھا تو ایک جگہ پر اسے وہ تحریر نظر آئی بابا وہ عورت ایک پر پھر سے میری زنگی تباہ کرنے کے لیے آگئی اس پر میں سے اپنی زنگی تباہ کرنے کی جارت نہیں دوں گا ان شاہر شبنہ میگم کے بارے میں سبچان نے کے باوجود بھی اس سے نفرت نہ کر بھی وہ نفرت کیسے کر پاتی وہ شاہ کی ماں تھی شاہ نے اس عورت کے بطن سے جنم لیا تھا آج کے بعد شاہ کو کوئی غم نہیں ملے گا وہ یہ بات چانتی تھی کہ شاہ اس نے محبت کرتا لیکن اس حد تک محبت کرتا ہے اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا یہ ڈائری شاہ کی محبت کی قواہ تھی کہ کیسے اس کا شاہ اسے درد دے کر پل پل تڑ پا تھا مار جاندہ تو تو بھی مار جاندی جڑی ہو رہے بھی چھیڑا تڑف رہی ہے کیسے اس کی عزیر شاہ نے برداشت کی تھی شاہ ایک پر مجھ سے بات تو کرتے آپ کو کیا لگا آپ کی اشارہ آپ کو چھوڑ کر چلی جائے گی کہ آپ کو اپنی اشارہ کی وفا پر یقین بھی نہ تھا ایک پر مجھ پر یقین تو کر کے دیکھتے ہر اور شبنم بیگم نہیں ہوتی شاہ آپ کتنا عرصہ اس درد میں رہ کے میں بھی شبنم بیگم کی طرح آپ کو چھوڑ کر چلی جاؤں گی میں تو آپ کی محبت کی قیدی تھی شاہ اگر آپ مجھے خود بھی ازاد کرتے تو مجھے وہ ازادی منظور نہ ہوتی لیکن اب میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گی میں آپ کو یقین کرنا سکھاؤں گی اپنی وفا پر خود پر کچھ بھی ہو جائے شاہ اب میں کوئی شاہ شاہ کوئی شاہ سے شاہ کوئی شاہ سے کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا وہ اسی کی ڈائری کو قلعے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر ہو دی اسی یاد تھا کہ دادو کے وفات کے تین ماہ کے بعد شاہ نے ساتھ کی تھی ساتھ کی سے رخصتی کروائی تھی اس کے باوجود بھی رنم نے اسے اچھے خاصا تیار کر دیا تھا اور پھر پہلی بار شاہ کا ہاتھ اٹھانا بعد میں اسے معافی مانگنا ہی شاہ کو ایک ایک بات تب سمجھ آ رہی تھی رانو میں نے کہا نا کہ شاہ برا انسان نہیں ہے کس تو ہے ان کی زنگی میں جو میں نہیں جانتی دیکھوا ہاتھ سب پتہ چل گیا میں تو ابھی تک شبنہ بیگم پہ رانو کہ کیسی ماہ تھی ماہ تو اپنے بچے کے لئے خوشی بھول جاتی ہے ایک بچے کی ایک مسکراہت کے لئے ماہ کچھ بھی کرنے کے لئے تیار رہ دی اور ایک وہ ماہ تھی جنہوں نے اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے بیٹے کی زنگی کے بارے میں ایک لمحے کے لئے بھی نہیں سوچا وہ کیسے مرتضی انگل کی محبت کے ساتھ وفا نہیں کر پائی کیا کوئی عورت اتنی خودگرز بھی ہو سکتی ہے شاہ نے اس عورت کے برد سے کتنا کچھ چھیل ہے ہاں گوڑیا میں خود بھی یہ سوچوں کوئی عورت کیسے اتنی بے وفا ہو سکتی ہے لیکن اب تمہیں زین بھائی کو سنبھالنا ہے اپنی وفا کا یقین تلانا ہے انہیں عورت کے ایک علاق گروپ سے ملوانا ہے شاہ غصے سے بھرا کر میں داخل ہو اور سیدھا اپنے کمرے کی جانے چلا گے جائیں شاہ دنیا جہاں سے بے خبر اسی کی ڈائری کو سینے سے لگائے سوری تھی اس کے چہرے پر آنسوں کے نشانات تھے جیسے بہت دیر تک روتی رہی شاہ غصے سے بڑا اس کے سر پر پہنچا بھرا اس کے آسے ڈائری چین لی جس کے وقت شاہ کی آنگ کھول گی شاہ آپ کا بھائی شاہ نے مدھم آواز میں اس سے پوچھا تمہاری حمد کیسے بھی میری ڈائری کو ہاتھ لگانے کی میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا کہ میری پرسنل چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو شاہ میں تو بس کیا میں تو بس کیا جانا چاہتی تم میرے بارے میں کیوں تم مجھے چین سے جینے نہیں دیتی شاہ کمرے موجود ہر چیز توڑتا ہوا چلے لارہا تھا شاہ میری بات تو سنیں شاہ نے اسے کچھ بچانا چاہا نکل جو میرے کمرے سے میرے کمرے سے کیا میں زندگی سے اس گھر سے نکل جو میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اس سے پہلے کہ میں تمہارا اور میرے درمیان موجود تھا رشتے کو ختم کر دوں میری نظروں سے دور ہو جو چھوڑ دو مجھے اکیلا شاہ جو سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی بے یقینی اسے سے دیکھنے لگی کیا اس کا شاہ کا رشتہ اتنے کمزور تھا کتنی چھوٹی سی بات کے لئے کہ ختم ہو سکتا تھا اس سے پہلے کہ شاہ اسے کچھ اور کہتا وہ بھاگتی وہاں سے چلے گی بہت چنگا ہے اجدہ دے بغیارہ تھا دن آلنا سون دی میرے موجود وہ بھاگتی بھی کمرے سے نکلی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آر تھا وہ کیا کرے کہاں جائے کہ شاہ کا اس کا رشتہ اتنے کمزور تھا کہ ایک ڈائری کے پڑھ لینے سے ختم ہو جائے کہ میں شاہ کی زندگی میں اتنی بھی احمد نہیں رکھتی کہ وہ اپنا درد پیان کرتے کہ شاہ کو مجھ پر اتنا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ کیسے آج شاہ نے مجھے شیشال زمان سے دیکھی کہہ کر بلا اور کمرے سے نکال دیا ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں تو ان سے اتنی محبت کرتی ہوں کتنا چاہتی ہوں میں نے سوچا تھا کہ شاہ کا سارا درد میں اپنے محبت کی مرہم سے ختم کرنے کی کوشش کروں گی شاہ کو ساری خوشیاں دوں گی جن پر شاہ کا حق ہے مسکرانا سکھاؤں گی زندگی جینا سکھاؤں گی شاہ کو عورت کے وفا پر یقین کرنا سکھاؤں گی اپنی وفا سے امی کی بے وفائی کا غم ختم کر دوں گی پھر سب کچھ صحیح ہو جائے مگر میں کتنی غلط تھی شاہ نے تو مجھ سے محبت کی ہی نہیں تھی کہ ایک عورت کی بے وفائی کا کم اتنا گہر ہو سکتا کہ کسی دوسری عورت کی وفا محبت اسے کبھی بھر بھی نہ پائے کیوں اللہ میاں کیوں میں نے ایسا کیا 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 گناہ کیا جس کی ورہ سے آپ مجھے اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں پیدا ہوتے مجھ سے میری ماں کو چھین لیا دادو جو مجھ سے اتنی محبت کرتی تھی انہیں چھین لیا اور جب اب جس انسان کو میں نے خود سے زالہ چاہے جس کی ایک مسکرہٹ کیلئے میں کتنا ترسی تھی کتنی دعائیں کی تھی کیا مانگا تھا میں نے آپ سے بس یہی نہ کہ پوری دنیا میں بیسے ایک یہی شخص میرا اللہ میاں آپ نے اسے میرا بنا بھی دیا پچھلے کوئی دنوں میں شاہ نے مجھے اتنی محبت تھی کہ خود اپنے آپ کو بھولنے لگی تھی خوش تھی میں میری زندگی میں بہت شہزادہ آگیا جو مجھے سارے گموں سے بہت دور لے جائے گا جو صرف میرا ہوگا مگر اللہ میاں اسے تو مجھ سے محبت ہی نہیں ہے ان کے رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا وہ کبھی بھی رشتہ ختم کر سکتا ہے کبھی بھی مجھے کیلہ چھوڑ کے جا سکتا ہے آج اس نے میرے نام کے ساتھ اپنا نام لگانا تک گوارہ نہیں کیا یا خدا آج آپ مجھے موت کیوں نہیں دے دیتے میں نے ایک سا سنے کہ محبت در دیتی ہے تکلیف دکھ کے سوا کچھ نہیں دیتی جب شاہ نے مجھ پر ہاتھ اٹھا ہے مجھے تکلیف دی تب بھی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ تم پر میرا حق ہے تم صرف میری ہو اور اب میں ان کے سیکین پر آج پر مری کے احساس سے جی اٹھی تھی کہ مگر شاہ نے کبھی مجھ سے محبت کی ہی نہیں وہ کب سے ٹیرس پر کھڑی تھی کسی بھی گرم کپڑے کے بغیر سردی سے بے پروابس اپنی سوچوں میں گم تھی آج وہ مسلسل اس کے رکھ ساروں پر لکیریں بنا رہے تھے شاہ کر آپ کو بے رخی دکھانی تھی تو کیوں آئے میرے اتنے قریب کیوں بنایا مجھ اپنا کیوں بنایا مجھ اپنی محبت کا آدھی انشاءال روتی بھی وہیں زمین پر پیٹی چلے گی شاہ بہت محبت کرتی ہوں آپ سے کیسے بتاؤں آپ کو آپ نے کتنی آسانی سے کہہ دے کہ رشتہ ختم کر دوں وہ روتی روتی وہیں ہوش و حواظ سے بے گانہ ہوگی کیوں بابا کیوں وہ کیوں واپس آگئے شاہ کمرے موجود ہر چیز کو توڑ چکا تھا وہ کہتی ہے میں ایک بار ان سے ملنوں ایک بار ماف کر دوں تاکہ وہ سکون سے مر سکے مگر پاپا جس عورت کی ورہ سے میں ساری زندگی پیس سکون رہا اسے کیسے ماف کر دوں بابا آپ جانتے ہیں نا میں کتنا بہادر نہیں ہوں میں نہیں بھول سکتا وہ تکلیف نہیں بھول سکتا لوگ کی نظر جن کا سامنا میں نے کیا بابا ماں تو فخر ہوتی ہے غرور ہوتی ہے نا اولاد کا مگر میری ماں میرے لئے سر چھکانے کا سبب بنی کیسے بھول جاؤں وہ سب شاہ دن کے یارہ بچے کا نکلا رات کے دو بچے کھر واپس ہے اس کی ماں جس نے کبھی سر چھکا کر چلنا نہیں سیکھا تھا ایک کارمنٹ ہسپٹل کے بیٹ پر پڑی تھی جو ایک زمانے میں اس کے بابا کے دل کی تھڑکن تھی آج وہ عورت کینسر کی آخری سٹیج پر تھی اددہ ہوں تھا اددہ دینوں بلکہ کینسر دی بجا ایڈز ہوں تھا اور جنگی کے آخری سانسے لے تھی اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی وہ ہر روز نرس کی نچانے کتنی منتیں کر کے شاہ کو ایک بار کال کرواتی تھی شانے نے ہسپتال کے پاکستان کے بیسٹ کینسر ہسپٹل میں ایڈمیٹ کروایا تھا اچھے سچے علاج کا انتظام کیا مگر بھر اس عورت کو ماف کرنے کے لئے تیار نہیں تھا جس کی ورس اس کی زنگی میں سوائے بیرانی کر کچھ بھی نہیں تھا شانے شبنہ بیگم کی لاج کی ساری ذمہ داری لے لی تھی مگر ایک بار بھی اس عورت سے ملنے کی نہیں گیا جو اس اپنا بیٹا کہتی تھی اور ڈیزرو بھی نہیں کر دی سارے دن کی تھکان اور ٹینشن کے بعد سب اکھر واپس آتا اور شال اس کی ڈائری کو سینے سے لگایا سوری تھی شانے گستے میں نہ جانے سے کیا کیا بول دی اب شاہ کو خود پر گستا رہا تھا کہ اس نے شال کو ایسا کیوں بولا ان سب نے اس کی کیا گلتی تھی اسے تو شاید کچھ پتا بھی نہیں تھا اشارل کا خیال آتی جلی سے اٹھا اس نے تقریبا ہر جگہ اشارل کو تلاش کر لیا مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی شاہ جلی سے مین گیٹ کی طرف بھاگا کہیں یہ پاگر لڑکی گھر سے باہر کیوں تو نہیں چلی گی لانت تیری زندگی تھی خان بابا اپنے چھوٹی بی بی کو گھر سے باہر جاتے ہوئے دیکھا نہیں چھوٹے صاحب ہم تو یہاں دو گھنٹے سے بیٹا چھوٹی بی بی تو باہر آئے نہیں شاہ نے بے تیار سکون کا سانس لے کے گھر کے اندر ہی موجود ہے مگر وہ ہے کہاں شاہ نے ایک بار پھر سے پورا گھر چیک کرنا شروع کر دی پھر کسی خیال کے تیجلی سے سینیاں چڑتا ٹیرس پر چلا گیا جہاں وہ ہوش و حواظ سے بیگانہ زمین پر پڑی تھی ایک پل کے لی شاہ کو ایسا لگت جسے مانو اس کی جان ہی نکل گئی تیری نہیں نکل دی ڈی چھٹی خوصہ ٹیٹھ واقعی ہویا شاہ بھاگتا وہ اس کے پاس سار اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اس کے ہاتھ اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا ایشال ایشال پلیز آنکھیں کھولو تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا تم مجھ سے بات کیوں نہیں کری میری بات کا جواب تو وہ پاگلوں کی طرح اس سے پکا رہا تھا جس کا پورا بطن بلکل برف کی طرح تھنڈا ہو چکا تھا اس کی ہاتھ پاؤں بہت سر تھے شاہ نے جلی سے ایشال کو پاؤں میں اٹھایا اور بھاگتا ونیچے کمرے کی طرف چلا گیا وہ اس لیے سیدھا گیسٹروم میں آ کیونکہ اپنے رنگ کی حالت وہ تباہ کر چکا تھا ایشال پوری طرح بھیگ چکی تو ہلکے ہلکے کامپ رہی تھی شاہ نے جلی سے اس کے کپڑے چینج کرو ایس پر کمبل ڈالا پھر تک ڈاکٹر صاحبی آ چکے تو ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا تاکہ وہ پور سکون رہے ڈاکٹر انکل ایشال ٹھیک تو ہو جائے گی یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی تمہاری بیوی بلکل ٹھیک ہے ینگ من بس سلکہ سا بخار ہے ایک دو دن میں ہوتا جا گیا لیکن احتیاط زوری ہے میں نے اسے نیند کا انجیکشن دیا یہ کسی بھی وقت ہوش میں آ سکتی ہے صبح تک اب تم بھی کپڑے تبدیل کرلو کہیں تمہیں ٹھانو نہ لگ جائے راکٹر نے اس کے بھیگے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور باہر کی جانب بڑھ گئے شاہ ایشال کے پاس ہی کرسی پر ٹک گیا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا تمہیں کچھ نہیں ہوگا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ روں گا تم مجھ سے کبھی الگ نہیں ہو سکتے مجھے معاف کر دو جان میں نے ہمیشہ تمہیں تکلیف دی میں جب بھی تمہیں خوشی دینا چاہتا ہوں ہمیشہ دکھ دے دیتا ہوں اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے مدھم آواز میں بول رہا تھا رات کی نہ چانے کونسپ ہے شاہ کی آنکھی شاہ کی آواز سے کھری جو کچھ کہا رہی تھی میں تنہیں اپنی وفا کا یقین دلانا چاہتی تھی میں ان کو خوشیہ دینا چاہتی تھی اللہ میں آپ کو تو پتہ نہ کہ میں ان سے کتنی محبت کرتی شاہ نے بہتیاری سے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا ایسا کچھ نہیں ہوگا جان کبھی نہیں ہوگا بس کہیں نہیں جا رہا میں چھوڑ کر تمہیں نہ خود سے علاق ہونے دوں گا شاہ اسے باہوں ملے مدھم آواز میں بڑھ بڑھائی شاہ بس کی باہوں میں آ کر برسکون ہوگی دور پھٹے موئے شاہ بھائی دوبکی مرچے بھائی صبح جب یہ شاہ کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں بلکل اکیلی تھی باتروم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی جس کا مطلب ہے کہ شاہ باشروم میں انشاءال کی پہلی نظر اپنے کپڑوں پر دوسری باشروم سے باہر نکلتے شاہ بھر پڑی رات کو شاہ نے اس کا لباس تبدیل کیا تھا اس کی آل کیا تھا اس کی گال سرخ ہو کے آپ یہاں کیا کریں انشاءال نے ہمارے شنمنگی کے سوال پر اُلٹائے کیا جس پر شاہ ہنس دیا انشاءال کا اپنے سوال کی سمجھ کافی دیر سے آئی وہ جلدی سے اٹھی اور کمرے سے باہر جانے والی تھی کہ شاہ نے اس کا راستہ روک لیا شاہ پلیز مجھے جانے دیں انشاءال کی آنسوں مسلسل بیرتے جانے شاہ اپنے آنسوں ساپ کرو جانتے ہیں نو تمہارے آنسوں مجھے کتی تکلیف دے دیں تکلیف شاہ آپ تکلیف کی بات کرتے ہیں کیا کیا تھا آپ میں نے آ کیا میرا کوئی حق نہیں تھا آپ پر کیا میرا حق نہیں تھا کہ میں آپ کی زندگی کے بارے میں جانتی کیا میرا حق نہیں تھا آپ کی تکلیف جاننے کا کیا مجھے نظر نہیں آتا آپ رات کو بے چین رہتے ہیں کیا آپ نے اتنا کیا آپ نے اتنا عرصہ ہم دونوں کے بیچ فاصلہ بنا کر رکھا کیا اتنا بھی حق نہیں رکھتی کہ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ میرے ہیں اور آپ کی ہر چیز میری ہیں اور دوسری طرف آپ ایک دائری پڑھنے پر ہمارا رشتے کو ختم کرنے کی باتیں کرتے ہیں کیا لگا تھا شاہ آپ کو کہ دائری پڑھنے سے کیا ہوگا شاہ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ ہمیشہ وفا کو عورت کے نام سے نتی کیوں کیا جاتا ہے اگر ایک عورت نے بے وفائی کی تو دنیا کی ہر عورت بے وفائی شاہ کے چہرے کے تاثرات ایک پل کے لیے بدلے مگر جلی اس نے اپنے آپ پر کنٹرول کر لیا اور شاہل کو اپنی باہوں میں بھر لیا میں سمجھتے لیے شاہ کے میں نے کوئی بہت بڑی گلتی کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ مجھ سے دور ہو مگر میں کتنا غلط ہی نا آپ تو کسی اور کی بے وفائی کی سزائے مجھے دے رہے تھے اشار مجھے معاف مگر شاہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے ایک مرد تین شادیہ کرتے اس کے باوجود بھی اپنے کسی آفیس فرکر کے ساتھ فلرٹ کرنے سے باز نہیں آتا مگر بے وفا نہیں ہوتا اسے کوئی غلط مرد کا تانہ نہیں دیتا ایسا کیوں شاہ وہ شاہ کی بات سنیں بینہ بے خودی کے عالم میں بولے جاری تھی میں تو بس محبت چاہتی تھی آپ کی اور پچھلے کچھ تینوں میں آپ نے مجھے اتنی محبت دی کہ مجھے تو آپ کی زندگی کے بارے میں جاننے کی خواہش نہیں لی تھی آپ ویسے کیوں تھے کیوں مسکرانہ چھوڑ دیا بابا کہتے تھے کہ بچمن بہت شرار تھی اور خوش مزارت انسان تھی تو میں وجہ ڈھونڈ رہی تھی کہ جس کی وجہ سے ایک انسان ہے کیلہ اداس و تنہائی پسند ہو گیا مگر شاہ کیا آپ کا اور میرا رشتہ اتنا کمزور تھا کہ آپ نے ختم کرنے کی بات کی مجھے اس بات کا دکھنی کہ آپ نے مجھے کمرے سے چانے کیلئے کہا مگر شاہ خود سے الگ کرنے کی بات ویسی کی سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر ہو دی شاہ نے کافی دیر بعد اسے خود سے الگ کی اور اسے بولنے دینا چاہتا تھا تاکہ اس کے دل کی بھڑاس نکل جائے اس نے شاہ کو بیٹ پر بٹھا اور خود اس کے پاس نیچے کا زمین پر بیٹ گیا اللہ تو مار کے سوٹنے جا گے لیکن تو آپ ہی گندی ہیں اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے لبوں سے لے گیا تم جانتی ہیں نا شاہ تمہارے بینا کچھ بھی نہیں ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تم اس دل کی تھڑکن ہوں شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھتے ہوئے بولنا شروع کیا باندی ہوئی ہاں جانتا ہوں رات کو غصے میں بخط الٹا سیدھا بول دیا مگر اس کا مطلب یہ تینے میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دوں گا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تم ہو تو شاہ ہے تم نہیں تو کچھ بھی نہیں تمہیں مجھ سے اور مجھے تم سے بس ایک ہی چیز الگ کر سکتی ہے وہ ہے میری موت شاہ کے اس بات پر رشال کے رکے ہوئے آنسو پھر سے بہنے لگے اب بس ایک آنسو بھی نہیں جانتی ہیں شاہ نے تمہاری آنسو برداشت نہیں کر سکتا بہت درد ہوتا یہاں جب تم روتی ہو شاہ نے اپنے سینے پر دھرے اس کی ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے گا کل بہت پریشان تھا میں شبنم بیگرم ہسپیٹل میں ایڈمنٹ تھی ہمی ہسپتال میں ایڈمنٹ ہے شاہ نے بے یقینی سے شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں کہا ہاں کیسی ہیں وہ کیا ہوا انہیں آپ ملیں ان سے شاہ نے ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ ڈالیں انہیں کینسر ہیں میں نے ان کو ہسپیٹل ایڈمنٹ کروا دیا میں ان سے ملنے نہیں گیا جا ہی نہیں پایا میں شاہد کبھی ماف نہیں کر پاؤں گا شاہ نے اس کی گود میں سرکتے ہو مدھم آواز میں جواب دیا شاہ آپ کو ملنے جانا چاہیے تھا بلکہ ہمیں ملنے جانا چاہیے انشاءال میں اس وقت اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا پلیز میں نہیں جانا چاہتا اس سے ملنے مگر شاہ وہ ماں ہے آپ کی آپ کو جانا چاہیے ماں کونسی ماں کی بات کرتی ہو تم تم جانتی ہو ہر برڈے پر میں انتظار کرتے کرتے سو جاتا تھا مگر وہ کبھی نہیں آتی تھی وہ مصروف ہوتی تھی کہاں اپنی پارٹیز میں میرے ہر سپیشل دن پر بس بابا ہی میرے ساتھ ہوتے تھے ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے انہوں نے بابا کی محبت کا تو چھوڑا میرا بھی خیال نہیں کیا لوگوں کے تانے باتیں میں نے کیسے برداشت کی بس میں ہی چانتا ہوں بابا بھجا کیلہ چھوڑ کر چلے گئے اگر زمان انکل کا ساتھ نہ ہوتا تو میں شاید کسی گلی میں پڑا ہوتا وہ عذیت ہنس کی ہے شاہ نے بیکھتیا شاہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا شاہ آپ کو پتہ ہے گلتیاں سب سے ہوتی ہیں کوئی بھی فرشتہ نہیں ہوتا آپ سب انسان ہیں آپ میں آپ میں ہم سب سے کئی نہ کئی گلتی ہوئی جاتی ہیں امی سے بھی گلتی ہوگی شاید یہ ہی لکھا تھا ہماری قسمت میں مگر امی اس گلتی کے لئے شرمند ہے امی اپنی گلتی کے لئے معافی مانگنا چاہتی ہیں گلتی کرنے والے کو تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے شاہ ہم تو پھر انسان ہیں کہ آپ امی کو ایک موقع بھی نہیں دے سکتے پلیز آپ سب بھول کر امی کے ایک موقع دیں سب ٹھیک ہو جائے گا کیا آپ اندر کا بیٹا یہ گوارہ کرے گا کہ آپ کی ماں سے ترپ ترپ کر آپ کا انتظار کرتے ہوئے مر جائے شان ایک شکایتی نظر اس پر ڈالی جانتی ہوں کہ میں سخت الفاظ کا استعمال کر دی مگر آپ کوئی سمجھنا ہوگا شاک ہے وہ ماں ہیں آپ کی اللہ نہ کرے گا راج امی کا کچھ ہوتا تھا تو آپ ساری زندگی سکلٹ میں رہیں گے کاش ایک بار میں اپنی ماں سے مل لیتا بس جو بھی وہاں بھول چاں امی کو ہماری ضرورت ہے اور میں کچھ نہیں چاہتی ہم ابھی امی سے ملنے چاہ رہے ہیں بس بہت دی دی گالو منو بہت دی اچھی بہت دیوی ہسپتال کے کمرے کے باہر آتے شاہ کی حمد جواب دے گی اتنے سالوں بعد بھی سالت سے کیسے ملے گا جو اس کی ماں تھی وہ واپس پلٹنے والا تھا کہ شان نے اس کا ہاتھ پکڑ لی اسلام علیکم امی شبنم ذرا سی چونکی بہت سالوں بعد کسی نے امی کہا کر بکارا تھا مگر اندر آنے والی بلکل انجانتی وہ اسے نہیں پہچانتی مگر جیسے ان کی نظر اس لڑکی کے ساتھ کھڑے وہ چوت پر پڑی انہیں لگا جیسے زنگی رکسی گئی کتنی دعائیں مانگی تھی انہوں نے کسے ایک لمحے کے لیے کتنا کچھ سوچا تھا کہ وہ سامنے آئے کر اسے معافی مانگتی مانگتی اسے سینے سے لگا لیں گی مگر کیا یہ سب اتنا آسان تھا کیا اسے ممکن تھا کیا وہ انہیں کبھی معاف کر پائے گا مگر انہیں معافی مانگنی تھی ایک بار اسے بیٹا کہہ کر بکارنا تھا ایک بار اسے سینے سے لگانا تھا شاید کہ اللہ نے ان کے گناہ معاف کر دی شاید ان کی صدا ختم ہو گیا وہ یہ سوچتے ہوئے زارو قطار ہو دی شاہو بیٹا ایک بار مجھے معاف کر دی میں تمہارے سامنے ہاتھ چھوٹ دی شبنم بیگم نے ان کے آگے ہاتھ چھوٹ دی انشاءال جلدی سے ان کی طرف بڑی اور ان کو سہارہ دیکھ کر بٹھا اور ان کے بہتے آنسوں اپنے ہاتھوں سے صاف کرنے لگے جبکہ شاہ بھی تک پتپنا انہیں دیکھ رہا تھا جھریوں زرہ چہرہ ہڈیوں کا دھانچہ جسم ویران آنکھیں سکھے دھانچہ جسم ویران آنکھیں سکھے ہون جنہیں وہ بار بار زبان سے تر کرنے کی کوشش کر دی یہ عورت اس کی ماں تو نہیں تھی اس کی ماں تو بہت خوبصورت ہر وقت سجھاچ کر رہنے والی عورت تھی شاہو شبنم بیگم نے دونوں بازو اس کے لئے پھلاتے ہوئے اس کو پکارا پلیز بیٹا مجھے معاف کر دو وہ مسلسل ہوتے ہوئے اس سے معافی مانگی تھی شاہ خاموشی سے ان کے کھلے بازو میں سماغ گیا ان کے کمزور وجود کا اپنے حسار میں لے کر پھوٹ پھوٹ کرو دیا آپ نے کیوں کیا ایسا امی کیوں آپ مجھے بابا کو چھوڑ کر چلی گئے ایک بار بھی آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا ایک بار بھی آپ کو میرا خیال نہیں آیا کیوں امی کیوں آپ نے ایسا کیوں کیا شاہ ان کے سینے سے لگا کسی محسوم بچے کی طرح ان سے شکوا کر رہا تھا اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گی نا امی آپ رہیں گی نا میرے ساتھ آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بخت یاد کرتا تھا ساری دنیا سے کہتا تھا کہ میں آپ سے نفرت کرتا ہوں مجھے آپ کی یاد نہیں آتی مگر سچ میں مجھے آپ کی بخت یاد آتی تھی رات کو میں آپ کو یاد کرتے کرتے سو جاتا تھا امیہ آپ کیوں نہیں آئی میرے پاس آپ کیوں چلی گی ملت چھوڑ کر مجھے معاف کر دو بیٹا میں بخت کلتی میں نے جس سے انسان کے لیے تمہیں چھوڑا مرتضی کا چھوڑا وہ تو بس دولت کا بھوکا تھا جب دولت ختم ہوگی تو اس کے پیار کا نشہ بھی اتر گیا اور اپنی اصلیت پر آگیا جلدی وہ مجھ سے اتنا تنگ آگے کہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا کس مو سے آتی تم لوگ کے پاس کیا جواب دیتی میں مرتضی کو کہ میں نے جس انسان کے لیے تم جیسے مخلص انسان کو دھوکا دیا وہ بس دولت کا بھوکا تھا تیرے بغیر لانتی تھے خبیص عورتہ نہ ہی کوشش ہی ہوندھا جب دولت ختم ہوگی تم مجھے دردر کی ٹھوکرے کھانے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا شبنم بیگم بہت مشکل سے ٹکر ٹکر چواب دے تھی میں تم سے مرتضی دونوں سے بہت شرمندہ دی بس مجھے ایک بار ماف کر دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں جب مر جا جاؤ کے امی پلیز آپ ایسا نہ بولیں انشاءال نے بے تیار شبنم بیگم کو ٹھوکا تھا امی آپ کو پتہ میری شادی ہوگی آپ کی بہو ہے نا پیاری شاہ نے انشاءال کی طرف اشارہ کرتے ہوگا ماشاءاللہ بہت پیاری ہے اللہ خوش ہو آباد رکھے شبنم بیگم نے انشاءال کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے دعا دی تم میرے بیٹے کا بہت خیار لکھنا اسے ہمیشہ خوش رکھنا اس کے ساتھ کبھی مت چھوڑنا دونے ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ خوش رو آباد رو اچانک بات کرتے کرتے شبنم بیگم کی سانس سے اکھرنے لگی تمہیں پتہ شاہ مرتضی زبی ملنے آتی تھی نا وہ ہمیشہ مود اسی طرف کر دیتے تھی جیسے بہت ناراض ہوں ہونا بھی چاہیے آخر میں نے ان کے پیارے بیٹے کو تقلیف دی تھی مگر آج دیکھو وہ دونوں بازو پھیلائے کھڑے مسکر آ رہے ہیں بہت خوش ہے مواز امی پلیز آپ بات نہ کریں آپ کی طبیت خراب ہو رہی ہے شاہ نے بیفتیاری نے خاموش رہنے کے لئے کہا وہ دیکھو نا میرا انتظار کر رہے ہیں دیکھو مجھے اپنے پاس پلا رہے ہیں مجھے ان کے پاس چانا مجھے ان کے پاس چانا وہ بے خودی کے عالمی گئی الفاظ طور آ رہی تھی جی تو جین دے جی دے کول گئی نا تو ہون تو دے کول جانا بی بی نے شب نے بیگم کو گزرتین ماہ سے زیادہ کرسہ کسٹ چکا تھا سب کچھ اپنے معمول پر آ چکا تھا شاہ نے آفیس آنا شروع کر دیا شاہل کی وہی روٹین یا تو کچھن میں شاہ کے لئے کچھ نہ کچھ بنا رہی ہوتی کبھی گھر کی سیٹنگ چینج کر رہی ہوتی تو کبھی رانوں سے لمبی لمبی کولے چل رہی ہوتی شاہل اشارل اپنی زنگی سے پوری طرح مطمئن تھے وہ دونے ایک دستے کے ساتھ بہت خوش اور مکمل تھے آج بھی شاہل کچھن میں شاہ کے لئے کوئی اٹیالین ڈش تیار کرنے لگی ہوئی تھی کہ دین و بابا نے اسے ساتھ بھائی اور شاہ کے آنے کی اطلاع دی ساتھ بھائی کیسے آپ اور آج کے دن کے بعد آج تی دن کے بعد آپ کو اپنی بہن کی یاد کیسے آگی اشارل نے شکوا کرتے ہوئے کہ ارے جاؤ یار کونسی بہن کونسا بھائی کونسا یار کسی کو میرا خیال ہی نہیں ایک یہ زین خود تو شادی کر کے بیٹھ گئے میرا کسی کو خیال نہیں آتا ساتھ نے زین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ایک مجھے تم سے ہی امید تھی کہ چلو میری بہن میرے بارے میں ضرور سوچے گی مگر نہیں جی ہماری بہن کو تو کب ہماری پروا ہے بس ہم تو دنیا داری کے لئے بھائی ہیں کسی نے ہمیں بھائی سمجھا ہی کب ہے اور ایک وہ ہماری امہ جانت ان کو لگتا ہے ابھی تو میں خود بچہ ہوں بھلا بیوی کو کیسے سنبھالوں گا شادی کو بچہ ماشاءاللہ ایک سال کو آیا شادی کو اور میں ہی بچہ لگتا ہوں سب کو مطلب یہ تو حدی ہوگی نائن صافی کی جس عمر میں زین دادہ بننے گا اس عمر میں اچھا لگوں گا باپ بنتے شادی جو کافی تیر سے اس کی بک بک سن رہا تھا اس بات پر ہنس دیا جبکہ شادی بری طرح شرما آ دی ساد بھائی آپ بھی نا بتائیں تو آخر ہوا کیا شادی محصومیت سے سوال کیا ہوا کیا تو میں ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ ہوا کیا ہے سادی کا دل کیا اپنا سر دیوار پر دے مالے پاگلا محصوم بہت ہے نا ایک سٹرب محصوم شری میں ہنکی کمان ہوں بچی ہے چھوٹی جنی کاکی نکالی دودھ پینا چھڑیا میری پیاری بہن کسی کی یاد میں بے قرار ہو گیا ہوں میں بھوک نہیں لگتی پیاس نہیں لگتی سارا سارا دن اس کے خیالوں میں کھوئے رہا تھا کسی کام پر تو جانی دے باتا اب اس اپنی زنگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور کچھ جانا چاہتی ہو تو بتاؤ سارا دی نے کسی گمگین ہیروین کی در ایکٹنگ کرتے ہوئے جواب دیا شاہ کا تو ہنسنس کر برا حال ہو چکا تھا جبکہ شاہ ابھی تک سمجھنے کی کوشش کرتی یہ چکر کیا ہے پاغلہ مسوم بہت تھا سمجھ نہیں ہندی تھی نا ہر ٹیم انہیں دوسنا پہندہ کون ہے وہ لڑکی جسے آپ پسند کرتے ہیں آخری شاہ کی دماغ میں بات آئی گئی کاؤکی جیلی چھوٹی جنی کاؤکی ہے کون ہو سکتی ہے وہی لڑکا بلی جس نے آپ کی شادی میں میرے بھائی کو کنگال کر دیا تھا سادی نے شرماتے ہوئے جواب دیا کیا مطلب آپ رانو کو پسند کرتے ہیں رانو بھی آپ کو پسند کرتے ہیں اتنی بڑی بات ہے اتنی بری بات ہے میری بیس پرین نے مجھے بتایا تکنیکی کیا چکر چل رہا ہے کب سے چل رہا ہے سارا چکر اس کو تمہیں بعد میں خبر لوں گی چاہیان نے سادی کو گھورتے ہوئے سوال پر سوال کیا ارے بہنہ ذرا سانس تو لو وہ تو میری جان کی پکی والی دشمن ہے پوری لڑکا بلی ہے کٹ کھانے کو دورتی ہے مجھے روڈ سائیڈ رومیو عاشق عوارہ بیقیرت انسان اور جانے کی ایک سمجھتی ہے بلکہ دو بات اپنے محسوم گال پر اس کے ہتھونے جیسے ہاتھوں سے تھپڑ بھی کھا چکا سادی نے محسومیت کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے جواب دے اس پر انشاءال بھی کھل کھلا کر اسے تم تو میری بہن ہو نا ذرا معاملہ تو کلیر کرا دو نا میرے ہونے والے بچے بھی تمہیں دعائیں دیں گے اس سے سمجھاؤ کہ میں کوئی ایسا ویسا انسان نہیں ہوں بہت شدیف اور سیدھا سادہ ویسا بندہ ہوں سادی نے ملت کرنے والے انداز میں انشاءال کو کام ہاں تو یہ بات ہے سادی بھئی آپ بالکل بھی بے فکر نہ کریں کیونکہ آپ کی وکیلی انشاءال شاہ ہے میں کبھی بھی نہیں ہارتی انشاءال ہمیں ایک کیس بھی جیت جائیں گے انشاءال بہت خوش تھی کیس کی پیاری دوست کے نصیب میں ایک اچھا انسان لکھا یہ ہوئی نا میری بہن والی بات چلو اب اسی بات پر مجھے دلی سے کچھ کھلا دو بہت بھوگ لگیا تین چار دن سے کچھ کھایا بھی نہیں سادی اندہائی دینے والے انداز میں کا تبکہ شاہب اسی سے دیکھ کر رہ گئے کیونکہ ابھی آفیس میں وہ دو برگر تین سموسر دو کوک کے کین حسم کر کے آ رہا تھا دوسرے طرف یہ شاہل جلی سے کھانا لگانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی سادے پائی لکڑ پتھر ازمہ ایڈا کچھ کھا کر تھونس گیا حالہ بھی تھونس نہ انہوں نے ہو رات کو شاہل کافی دیرتے کہ امبہ سے فون پر بات کرنے کے بعد کمنے میں شاہبیٹ کے ساتھ امبہ بی سے امبہ بانی امبہ بی سے شاہ بیٹ کی ساتھ ٹیک لگا اسی کے انتظار کرتا ارے جان آج تینی ریٹ کیا باتیں ہو رہی تھی امبہ سے شاہ آپ کو پتہ ہے میں بہت بہت خوش ہوتا رانو اور ساتھ بھی ایک ساتھ کیتے اچھے لگیں گے نا وہ اس کے ساتھ بیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی ہاں وہ تو ہے لیکن تم کہاں تھی آج تمہارا بھائی کیا ہے تم تو اپنے معصوم چوہر کوئی بھول گئی شاہ نے اسے اپنی باہوں کے حسار میں لیتے ہوئے شکوا کیا ارے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میں تو آپ کو بتا رہی تھی کہ امبہ بی سے میں نے بات کر دی وہ تو خود چاہتی ہے کہ رانو ان کے گھر کی بہو بنے میں اور کر امبہ بھی کل بکاردہ پاپا کے ہاں رشتہ لے کر جا رہے ہیں اتنا مزہ آئے گا نا شادی میں اشار کب سے اپنی بولے جارتی جبکہ شاہ اس کی ظلفوں میں کھویا گا تھا شاہ آپ میری بات سن رہے ہیں شاہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے شاہ نے مجھے گھسے سے سکھو رہے ہیں میں تو ہر وقت تمہیں سنتا ہوں تمہیں دیکھتا ہوں شاہ نے مصومیت سے جواب دیا وہ بھی اور بھی نہ جانے کیا کہنے والی تھی کہ شاہ نے ایک چھٹکے سے اپنے قریب کے اور اس کی ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتی ہے انشاءاللہ رمہ بھی اس وقت زمان ویلا میں پہنچے رانو کھر پر موجود نہیں تھی وہ لائبریڈی گئی تھی اما بھی نے بینا آگے پیچھے کی بات کہ زمان سے سادھی کے لئے رانو کا ہاتھ مانگ لیا بہن مجھے تو کوئی اتراز نہیں جیسے میرے لئے زین ہے ویسے سادھی بھی ہے کھر کا دیکھا بھلا بچہ مجھے بھلا کیا اتراز ہو سکتا ہے لیکن میں پھر بھی ایک پر رانو سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کی فکر آپ مت کریں پاپا اس سے بات میں کرلوں گی انشاءاللہ جلدی سے بولی بھلا پھر مجھے کہ اتراز ہو سکتا ہے جیسے آپ لوگ کی مرضی زمان صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا پاپا ہم سب ایسا کرتے کہ آج رات آپ ڈینر ہمارے ساتھ کریں میں نانو سے بات بھی کروں گی انشاءاللہ جلدی سے سارا پروگرام سیٹ کر لیا جس پر اما بھی اور زمان صاحب دونوں ہمس دیئے شاج آفیس سے جلدی اٹھایا تھا کیونکہ انشاءاللہ گھر میں اکیلی تھی سکینہ اور اس کی بیٹی اپنے کسی رشتدار سے ملنے کے لئے گئی ہوئی تھی اور شاللہ نے سب کو ڈینر پر بلایا تھا اوپر سے اس کی تبیت صبح سے کچھ ناساس تھی شاہ جب کھر پہنچا تو شالل کیچن میں مصروف تھی کیا ہو رہا جانے شاہ کچھ نہیں شاہ بس ڈینر کی تیاری کر رہی ہوں شاللہ نے مصروف سے انداز میں جواب دیا میں نے کہا بھی تھا کہ باہر سے کھانا منگوالے تھے وہ سوشیل بھی ہے مسلمیت دنالل سگڑ بھی وہ تھا شاللہ نے نراز کسی شاہ کو کھورتے ہوئے سوال گیا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم کام کرو میں چاہتا تم بس خوش رو تو مجھے سب کر کے خوشی تو ملتی ہے شاللہ نے شرارت سے آٹے والے ہاتھ شاہ کی ناک پر لگاتے ہوئے جواب دیا اچھا لاؤ میں تمہاری مدد کر دیتا آپ میری مدد کریں گے شاللہ نے مزاک اڑھانے والے انداز میں شاہ کو چھیڑا ہاں تمہیں کہ لگتا ہے مجھے کھانا بنانا نہیں آتا تم پیچھ اٹھو دیکھو میں کیسے آپ یہ آٹا گونتا ہوں شاہ نے شاللہ کو وہاں سے ہٹھا دیا وہ اپنی شرٹ کے بازو فول کے اور آٹا گوننے لگا جبکہ شاللہ کا ہنسنس کے برا حال تھا شاہ نے آٹے میں بہت زیادہ پانی ڈال دیا تھا شاہ ایک نظر ہستی بھی اپنی بیوی پر ڈال لیتا جبکہ دوسری طرح اپنے ہاتھ میں موجود تھا لی پر جیسے میں آٹا کم اور پانی زیادہ تھا آپ ہٹے یہاں سے مجھے یقین آکے کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے کوک ہیں شاہ نے ہستے ہوئے شاہ کو وہاں سے ہٹھا اور خود آٹا گوننے لگی جب اچانک شاہ نے اسے اپنے حسار ملیا اور کمر سے پکڑ کر اسے خود سے بہت قریب کر دیا شاہ پلیس چھوڑے مجھے میں کام کر رہی ہوں شاہ نے ایک بار پھر شاہ کو خود سے قریب کر دیا تب ہی بائیٹ سے رانا شاہ کو دھونتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی گوڑیوں مجھے بتا تو دیتی میں جلدی آتا تھی تمہاری ملت اندر کا مندر دیکھا اس کے باقی بات موہ میں رہ گئی اس نے اپنے حال جلدی سے اپنے آنکھوں پر رکھنے کی بجائے کانوں پر رکھی میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا رانا نے ہنستے دیکھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا اشارل کا چہرہ رال ٹماٹر کے جیسا ہو گیا رانو اور اشارل نے ایک دوسرے کو دیکھا دونے کھل کھلا کر ہنستے دینر خوشکوار محول میں کیا گیا دینر کے بعد اممہ نے رانو کا اپنے پاس بولا اور اپنی خاندانی انگوٹھی جو ان کی منہوما ساس نے پہنائی تھی وہ اس کی انگلی میں ڈال دی رانو اکا بکا اسے دیکھتی رہ گیا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا وہ سب کو یک ٹک دیکھ رہی تھی جو بہت خوش تھے رانو نے کچھ کہنے کے لئے لپ کھولی تھی کہ اممہ بھی بولو دھی جب تک تم نہیں چاہتی رخصتی نہیں ہوگی تو مارام سے اپنی تعلیم مکمل کر سکتی رانا بینہ کچھ کہے خاموشی سے وہاں سٹھ کر چلی گی اسے اممہ بھی نے شرم کا نام دیا ساتھ کے تو پاؤں ہی سمین پر تک کر رہے تھے اسے ابھی تک ایک ایک این نہیں آیا تھا اسے کر سکتا ہے رانو مر گئی رانو نے اپنی ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ ڈالا رانو کو دل کر رہا تھا اپنا سر دیوار پر دے مارے مگر اس سے تو دل مجھ ہی ہوگا نا ہاں یہ ضرور مجھ سے بدل لینے کے لئے شادی کرنا چاہتا ہے میں نے اسے تھپڑ مارا تھا نا اب میں کیا کروں کس سے بات کروں کون مجھے اس ظالم انسان سے بچائے گا مجھے گوڑیاں سے بات کرنی ہوگی وہی میری ملد کر سکتی ہے مجھے نہیں کرنی اسے انچانت شادی وہ جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی شاہ میری بات سنیں انشاءال نے شاہ کا بکا رہا ہاں بولا جان مونگلیاں مروڑتے ہوئے سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی بلکل بھی نہیں تم جانتی ہونا مجھے تمہارے بینا رہنا پسند نہیں مجھے تمہارے بینا نین بھی نہیں آتی شاہ نے اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے والے انداز میں کہا ایک ہی تو رات کی بات ہے مجھے تھی رانو سے بہت سی باتیں کرنی ہیں ہاں تو میں خود سو بات تمہیں لے جاؤں گا نا شاہ نے انشاءال کو اپنی باہوں میں بھڑتے ہوئے کہا شاہ پلیز بس آج کی رات انشاءال نے معصومیت پر انداز میں شاک منانے کی کوشش کی جانئے میرے لئے ایک رات نہیں ایک سال جیسا ہوگا میں تم سے ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتا اور تم مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو میں آپ سے تھوڑی دی اچانا چاہتی ہوں انشاءال جلدی سے بولوٹھی تو پاس آنا چاہتی ہوں شاہ نے اس کو مزید خود سے قریب کرتے ہو اس کے کانوں میں سرگوشی کی شاہ میں رانو سے ساتھ بھائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ شام سے کافی چپ چپ سی تھی ہاں تو اسے یہاں روک لو نا شاہ شادی کے بعد ایک بار بھی بابا کے ہاں نہیں گئی بس آج کی رات کی تو باتیں میں صبح ہوتے ہی واپس آج ہوں گے اوکے ٹھیک ہے مگر بس آج کی رات شاہ ہار ماننے والے انداز میں بولا تینکیو شاہ آپ بہت اچھے ہیں شاہ نے جلدی سے اس کے گال پر کیس کی اور وہاں سے باہر نکل گی جبکہ شاہ اس کی اس حرکت پر بس کہری سانس پھر کے رائے گئے گھر آتے رانو بینا کوئی بات کی اپنے گوڑیا کے مشتر کا کمرے میں چل گی وہ اچھی خاصی ڈسٹراب لگ رہی تھی شاہل جب کمرے میں داخل ہوئی تو رانو یہاں سے وہاں چکر کارٹنے میں مصروف تھی رانو سادی بھائی تم سے بات کرنا چاہتے ہیں گوڑیا نے موبائل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کا جس اس نے مکمل نظر انداز کر دیا گوڑیا ملے تم سے کچھ بات کرنی ہے ہاں کر لے نا بات میں ساری رات یہاں ہوں پہرے تم ساد بھائی سے بات کر لو یا نہیں کرنی مجھے بات رانو نے موبائل بیٹ پر پھینکتے ہو گسے سے کا جبکہ دوسری طرف کال پر موجود ساد بھی اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا کہ وہ اس سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتی کیا بات ہے رانو تم ایسے کیوں بات کر رہی ہو گوڑیا یہاں بیٹ تو میری بات سن رانو نے گوڑیا کو بیٹ پر بیٹ تھا ہاتھ ہوئے کا کیوں تم کسی اور کو پسند کرتی مجھے ساد سے شادی نہیں کرنی کیوں تم کسی اور کو پسند کرتی ہو اب گوڑیا بھی صحیح معنی میں پریشان ہو چکی تھی اس طرف ساد کا ایسا لگا کہ اس کی سانسیں تھمدی ہیں ارے نہیں یار اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں کیا تم سے کچھ چھباتی ساد نے بھی شکر کی سانس لی وہ کسی اور کو پسند نہیں کرتی تو پھر کیا بات ہے گوڑیا نے راز کی بھر انداز میں کا یار تم نہیں سمجھو گی وہ صرف مجھ سے بدلہ رہنا چاہتا ہے اس لئے تم اسے شادی کرنا چاہتا ہے رانو نے بیچار کیسے کہا بدلہ کیسا بدلہ کس بات کا بدلہ نشان نے حرانگی سے سوال کیا ارے یار تمہاری شادی پر مجھے بجیب نظر سے کھورا تھا اچھا چھوڑا انسان یار ایسے تو نہ بولو ساد بھائی کوئی اتنے اچھا اور سیرے سارے سے انسان ہے ساد کو اپنی بہن پر بہت پیار ہے اور اس نے اس کی غیر بانہ کئی بلائے لے ڈالی جبکہ دوسری طرف رانو کا بس نہیں چڑھا تھا کہ گوڑیا کو ٹھا کر اس کے بھائی کے گھر چھوڑا ہے ہاں بلکل سیدھا اور شریف انسان ہے بلکل چلیبی کی طرح رانو نے مو بناتے ہوئے چواب دے جبکہ دوسری طرف ساد نے اپنی ہنسی پر مشکل کنٹرول کی رانو وہ بہت اچھا انسان ہے میری بات تو سنو مجھے کچھ نہیں سننا رانو نے سر سے پیر تک چارت آنے جس کا مطلب تھا کہ مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی انشاءاللہ بھی اپنے مبارہ اٹھا کمرے سے باہر نکل گئی اس نے اپنے بھائی کو آج کی ریپورٹ بھی تو دینی تھی ہیلو سادی بھائی آپ نے سنا آپ کی ہونے والی زوچہ آپ کے بارے میں کیسے کھالات رکھتی ہیں انشاءاللہ ہنستے ہوئے سادی سے پوچھا ہاں بہن سن لیا تم بس ایک کام کرو کسی طرح میری ایک ملاقات کروا دو میری ہونے والی زوچہ سے باقی میں سب کچھ خود سنبھال لوں گا نہ بابا نہ مجھ سے نہ ہو پائے گا اگر اس کو پتہ چل گئے کہ وہ تو میری جان لے لگی انشاءاللہ نے ڈرے و لحجہ میں جواب دیا کیسی بہن ہو تم اپنے بھائی کے لئے اتنے سب ہی نہیں کر سکتی میرے ہونے والے بچے بھی تمہیں دعا دیں گے بس کسی طرح ان کے اممہ کو ایک بار مجھ سے ملنے کے لئے راضی کر لو سادی نے دہائی دینے والے انداز میں کہا اچھا ٹھیک ہے میں کچھ سوچتی ہوں اب آپ اپنا خیال رکھیں میں اندر چاہتی ہوں کہ اس کو شک ہوگے تو آج کے لئے میری زندگی کی آخری رات ہوگی انشاءاللہ نے ہنستے ہوئے فون آف کے اور اندر کی جانب چل دی اب یہ وہ روم کے دروازے پر پہنچی تھی کہ ایک بھر پھر اس کا موبائل بچ اٹھا موبائل کی سکین پر موجود نمبر دیکھ کر اس کے ہون بے اختیار مسکراتے ہوئے پوچھا کیسا ہو سکتا ہوں انشاءاللہ نے داستی آواز بناتے ہوئے جواب دیا جس کی بیوی تنی ظالم اور بھلا کیسا ہو سکتا ہے کیوں آپ کی بیوی نے آپ پر کیا ظلم کر دیا انشاءاللہ نے محصومیت سے پوچھا تمہیں نہیں پتا شاہاللہ نے رات کیسے جواب دیا مجھے ایک کیلہ چھوڑ کر چلی گی اور ایک بار مجھے ساتھ چلنے کے لئے بھی نہیں کہا ہاں میں کہتی بھی تو آپ نے کون سا آجانا تھا بہت سمجھنے لگی ہوں مجھے شاہاللہ نے محبت بھرے لے چلنے کا ہاں میں جانتی ہوں آپ کو کسی اور کے گھر میں رات انکنا پسند نہیں ہے اچھا یہ سب چھوڑے آپ بتائیں آپ کیا کریں کچھ نہیں بس تمہیں یاد کر رہا ہوں ابھی سے یاد ابھی تو مجھے آئے وے دو گھنٹے بھی نہیں ہوئے انشاءاللہ نے حرانگی سے کہا تم کیا جانو تمہارے بھی نہ گزرنے والا ایک ایک پل مجھ پہ کتنا بھاری ہے شاہ کے لہجے میں موجود اپنے لئے پیار پر انشاءاللہ کی آنکھیں پھر کی جاوے سستی رومیوں اتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے انشاءاللہ نے کھوئے انداز میں پوچھا بہت زیادہ خود سے بھی زیادہ سب سے زیادہ شاہ کے اس انداز پر انشاءاللہ بے اختیار مسکرہ دیا اسمان پر موجود چاند بھی ان دونوں کی محبت نے مسکرہ دیا انشاءاللہ کب سے جل جلی کا شور مچاری تھی کیسے آج شاپنگ پر جانا رانو کا ارحال میں اس کے ساتھ چلنا آرے بابا آ رہی ہوں تھوڑا انتظار تو کرو رانو نے جلی سے اپنا پرسوٹارز کے ساتھ ہو لی اپنے دو دن ڈریس لینے کے پر انشاءاللہ رانو کو ایک ریسٹورنٹ میں بٹھا ہے تم یہاں بیٹھ رکو میں بس دو منٹ میں آتی ہوں مجھے لگتا ہے میں اپنی ڈریس کا بیگ وہی چھوڑ کر آگئی انشاءاللہ نے پریشانیس کا میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں نہیں تم بیٹھو کچھ آرڈر کرو میں بس ابھی آتی ہوں انشاءاللہ یہ کہتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہی نہیں کر گئی رانو کو وہاں بیٹھے پندہ منٹ سے زالہ ہو چکے تھے مگر انشاءاللہ کا کہنے کوئی اتا پتہ نہیں تھا اب رانو پریشان ہو چکی تھی نچانے اس کی پیاری سیلی کہاں چلی گی وہ کسی مسئبت میں نہ ہو ابھی رانو اٹھنے کا ارادہ کری لی تھی کہ ساتھ ساتھ آتا وہ نظر آئے یہ یہاں کیا کرے رانو نے برا سمو بناتے ہوئے سوچا اور وہاں سے اٹھ کری تب تک ساتھ بھی اس کے قریب پہنچ چکا تھا اسلام علیکم رانو کیسے ہیں آپ ساتھ نے اسے مخاطر کرتے ہوئے پوچھا والیکم اسلام الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں رانو نے بہت مشکل اپنے چہرے کے زاویے سیدھے کرتے ہوئے پوچھا میں بلکل ٹھیک بہت خوش بیٹھے نجا کہاں رہے ہیں وہ چچانے کے لئے آگے پڑھ رہی تھی ساتھ نے اسے روک لیا نہیں تینکیو کافی دیر ہو چکے گوڑیا بھی انتظار کری ہوگی اس نے برا سمو بناتے ہوئے کا یہ تو پیچھے پڑ گیا اب کیسے اس سے پیچھے شروع ہوں رانو دل میں سوچ کر رہے گی اشارہ تو کبکہ شاہ کے ساتھ کھر چلی گی سادھی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کا جس پر صحیح مانو میں رانو کے جی مانگنے کام کرنا بند کر دیا اشارہ مجھے اکیلا چھوڑ کر کچھ زین بھائی کسا چلی گی رانو دل میں آواز میں بڑھ بڑھائی سادھی بھا مشکل سن پا ہے اکیلا کہاں وہ آپ کو میرے پاس چھوڑ کر گئی ہے اصل میں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی آپ نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا اس لئے مجھے راستہ اپنانا پڑا سادھ ابھی اور بھی کچھ کہنے والا تھا کہ رانو نے اس کی بات درمیان میں کر دی دیکھیں مسٹر مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی نہ ہی مجھے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا شوق ہے آپ تو شروع سے چھوڑ رہے ہیں مگر گھڑیا سے مجھے امید نہیں تھی وہ غصے میں بینا اس کی طرف دیکھے بولے جائے تھی جبکہ ساتھ کے لئے اپنی ہنسی کابو کرنا مشکل ہو رہا تھا وہ نرون نرون سی کچھ پکھلائی بھی اسے اپنے دل کے بہت قریب لگ رہی تھی رانو پلیز بیٹھیں مجھے آپ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے اس کے بعد میں خود آپ کو گھر چھوڑاؤں گا ساتھ نے نرم لہجے میرانوں سے کہا رانو خاموشی سے کرسی پر ٹک کی جو بھی کہنا چلتی کہی ہے رانو آج سے پہلے کبھی اس طرح کسی سے نہیں ملی لاکھ خود کو بڑت ماد اور بول سہی مگر اس وقت وہ کافی خبرائی بھی تھی آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں ساتھ نے پانی کے گلاس اس کی طرح بڑھاتے ہوئے گا دیسوے کی سانس میں چڑھا گی اس وقت اس کا دل دگنی رفتار سے جھڑک رہا تھا وہ خود بھی اپنی حالت سمجھنے سے کاسر تھی ویسے کرسی پر بیٹھتی تھی بڑا برا لگا میرے بازو کے پر اے صوفا اے اللہ کدھر گئی اسی کدھر گیا ویسے کرسی پر بیٹھتی تھی جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جائے گی ساتھ اس کی حال پر مسکر آ دیا مجھے لمبے لمبے ڈائلوگ سکو لانی آتے نہیں میں کوئی سرکچہ پاشنگ ہوں جو آپ مجھے سمجھتی ہیں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی نظر میں آپ کو پسند کر بیٹھا اور شادی میں جو بھی حرکت ہوئی مجھ سے بھی میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا مگر آپ مجھے غلط سمجھ بیٹھیں ان سب کے لئے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں میں کوئی بہت بڑے بڑے دعوے نہیں کر سکتا کہ آپ کے لئے یہ کروں گا وہ کرلوں گا انگر میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے خواہش آپ کے کہنے سے پہلے پوری کر سکوں امید کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں تمام شک وے ختم ہو چکے ہوں گے اور ہاں ایک بات تو بھولی گیا میں آپ سے کوئی بدلانی نہیں رہنا چاہتا ہے نہ ہی میرا ایسا کوئی اراد ہے رانو جس کی باتیں سننی تھی چونک کر اسے دیکھنے لگی جی کل رات جب آپ انشاءال سے بات کری تھی تم اس وقت کال پر موجود ہے اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہاں ملنے کے لئے بلوایا سادی نے وضاہ دیتے دکا مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتی آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو آپ مجھے بتا دیں میں اس وقت شادی سے انکار کرنے کے لئے تیار ہوں آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گی رانو سارے راستے بلکل خاموش رہی یہ بندہ اتنا بھی برا نہیں تھا چتا میں نے سوچا تھا مجھے پسند بھی کرتا اور بدلہ بھی نہیں لینا چاہتا رانو نے ایک نظر اس پر ڈالی جو مکمل طور پر ڈرائیونگ کرنے میں مشروع تھا ساد رانو کا اس طرح دیکھنا محسوس کر کے مسکر آ دی رانو جب کھر میں داخل ہوئی تو گڑیا پہلے ڈرائنگ ہوں میں اس کا انتظار کر دی تمہارا تو کوئی سمان رہ گیا تھا تمہیں تو وہ رہنے گئی تھی پھر کیا وہاں سے کسی نے اگوا کر لیا جب واپس نہیں آئی سمان اکل نے کتے پیسے دیئے لوگوں کو تمہیں چھوڑنے کے لیے وہ غصے سے تنفن کرتی اس کے سر پر کھڑی بول لی تھی اب میری کیا گلتی جب کھیس سی دی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی تو ٹیڑی کرنی پڑتی ہے میں نے تیتی کوشش کی تھی مجھ پورا مجھ انگلی ٹیڑی کرنی پڑی اشیال نے دنیا جہاں کی محسومی چیرے پر سجاتے ہوئے کا گوڑیا قسم سے اگر مجھے ہماری بچپن کی دوستی کا خیال نہ ہوتا تو میں آج تمہیں وہ غصے سے کہتی اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گی وہ سب چھوڑا بتاؤ نا سادی بھائی نے کیا بات کی کچھ نہیں کیا بات کرنی اس چھوڑے انسان نے وہ کچھ کہتی کہتی روگ گی میرا مطلب تمہارے سادی بھائی نے چھوڑے انسان سے تمہارے سادی بھائی مطلب کے معاملہ سیٹ ہو گیا گوڑیا نے ایک آنگ دباتے ہوئے سے چھیڑا میری پیاری بہنیا بنے گی دلنیا اف کریے چپ کر جو رانوں کا چہرہ ٹرماتر کی طرح سرک ہو چکا تھا جب اس سے کوئی اور بات نہ بن پڑی تو کشن اٹھا کر اپنی چہرے پر رکھئے ہیں بھائی صاحب میں نے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی بھلا کیا اتراز ہو سکتا ہے جب ساتھ کو اس بات پر کوئی اتراز نہیں کہ رانوں شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی چاری رکھ سکتی ہے تو بھلا ہمیں کیا اتراز ہو سکتا ہے آپ کی اپنی بیٹی ہے آپ جب چاہیں اپنی امانت لے کر جا سکتے ہیں میری بھی زنگی کہا کہ آج ہوں کل کس نے دیکھا اچھا ہم اپنی دونوں بچوں کا گھر بستے دیکھ کر مروں گا تو جی تیری بڑی سی دوسری زمان انکل پلیز ایسا مت کے رانوں جو کب سے سر چھکا کر ان کی باتیں سنی تھی آنکھوں میں نمیلے بولو تھی ہاں بھائی صاحب ایسا مت بولے اللہ آپ کا سائن بچوں پر ہمیشہ سلامت رکھیں اممہ بھی نے رانوں کے سر پر ہاتھ رکھتے رکھا تو پھر کب لے کے آئیں ہم بارات جیسا آپ لوگوں کو مناصب لگے زمان صاحب نے مسکراتے کے جواب دیا میں چاہے لے کر آتی ہوں رانوں اٹھ کر چلی گی اممہ بھی مسکراتے کیونکہ چاہے وہ کب کی پی چکی تھی ساد اور رانوں کا نکاح ان دونوں کی مرضی کے مطابق نہایت ساد کی سے کیا گیا چند قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو انوائٹ کیا گیا ساد بلیک رینر سوٹ میں بہت ہنسم لگ رہا تھا دوسری طرف رانوں پیچ کلر کے شرارہ سوٹ میں لائٹ میک اپ کی بہت خوبصورت لگ رہی تھی نکاح کی رسم کے بعد دونوں کو ایک ساد بٹھا آئے گیا اممہ بھی دونوں کو دعائیں دیتے نہیں تھک رہی تھی بہت خوبصورت لگ رہی شکریہ میری زندگی میں شامل ہونے کے لئے ساد نے مدہم آباز میرانوں کے کانوں میں سرگوشی کی اس پر رانوں دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا چھکا و سر مسید چھکا گئی اشارل بھی چہکتی بھی یہاں سے وہاں کھوم رہی تھی مگر شاہ وہاں موجود نہیں تھا یہ شاہ کہاں چلے گئے اچانک ابھی تو یہی تھے اشارل شاہ کو ڈھونڈتے ہوئے اندر آئی تو کسی نے اسے اپنی طرف کھینس لیا اشارل اس اچانک حملے کے لئے تیار نہ تھی اس لئے کھینسنے والے کی سینے سے جا لگی شاہ آپ یہاں کیا کریں سب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور یہ کیا طریقہ تھا آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تمہاری جان میں کیسے نکال سکتا ہوں شاہ نے اس کے والوں کی لٹو کو اس کے چہرے سے ہٹھاتے ہوئے گا مگر آپ یہاں کیا کریں اشارل نے حران کیسے پوچھا بی بی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پچھلے کچھ دنوں سے اپنے بھائیوں سے ہی لگے اور اصل نے شاہر کو بلکل بھول چکی شاہر نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی گی شاہر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اشارل نے شکی پلکوں کے ساتھ جواب دیا اسی کے من پر سنسورک کلر کے سوٹ میں جس پر خوبصورت کرائی کی تھی بڑے سے تو پٹے کے ساتھ بالوں کو کھلا چھوڑ کے کانوں میں بڑے بڑے جھمکے وہ نظر لگ جانے کے حد تک خوبصورت لگ رہی تھی شاہر چھوڑے نہ کوئی آجا گا شاہر کو مسلسل اپنے آپ کو دیکھتے پا کر وہی دردہ دیکھتی شاہر کو بہت پیاری لگی کون آئے گا شاہر نے مزیدی سے خود سے قریب کیا تم جانتی ہو جان جب سے تم زنگی میں آئی ہو سب کچھ بہت اچھا بہت پیارا لگنے لگا تمہاری یہ باتیں معصومی ہیں تھرگزتے دن کے ساتھ تم میری زنگی بنتی جا رہی ہو اگر تم مجھ سے دور ہوگی تو یہ شاہر مر جائے گا شاہر نے بیک تیار اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ لگ دیا آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں شاہر یہ شاہر لانکھوں میں آنسو لیے نراز کی سے پوچھ رہی تھی آج کے بعد آپ نے ایسا بولا رہا میں آپ سے نراز ہو جوں گی آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی اچھا بابا سوالی آج کے بعد ایسا کچھ کبھی نہیں بولوں گا شاہر نے اس کے آنسو صاف کرتے ہو اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا شاہر بیک تیار کھل کھل آ کر ہنسی اچھا سنا نا تم نے مجھے بولا نہیں ابھی تک شاہر نے شرارت سے کہا کیا نہیں بولا شاہر نے اس کی طرف دیکھتے ہو معصومیت سے پوچھا یہ کہ تم اسے کتنا پیار کرتی ہو شاہر آپ بھی نا آپ کو تو سب پتا ہے نا شاہر نظرے چھکا کیا ہاں مگر مجھے تمہارے موہ سے سننا ہے شاہر چھوڑے کوئی آج سے گا شاہر نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا آج سب تک تم نہیں بولو کہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا شاہر نے اسے مزید خود سے قریب کیا شاہر میں میں کیا میں بولو نا شاہر نے اسے بولنے پر اکسا ہے شاہر اممہ بھی آپ یہاں شاہر جلدی سے سے لگ ہوا جب ہنسری تھی اتنی آسانی سی تو میں آپ سے نہیں کہوں گی شاہر اسے چڑھاتا ہے وہاں سے بھاگی جبکہ شاہر اس کے محصوم شرائط پر مسکر آ کر رہ گئے صبح ساتھ اور آنوں کی رسمیں ہی نہ تھی شاہر نے صاف کے عدے کی نکاح پر اپنی مرضی کر لی مگر مہدی پر خوب انجوائے کرے گی جس پر دونوں نے خاموشی اختیار کر لی فنکشن چکے کمبائن تھا اس لئے تقریب کا سارہ انتظام زمان ویلا میں کیا گیا سارا لان برکی کمکوں سے بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا دلہ اور دلن کو بٹھانے کے لئے جھولے کو خوبصورتی کے ساتھ گلاب کے تازہ وائٹ اور یالو پھولوں کی منت سے سجایا گیا تھا جو بہت خوبصورت لگ رہا تھا اس شاہر نے بہت میند اور محبت کے ساتھ اپنے دوست اور بھائی کے لئے سجایا تھا شاہر ہر قدم قدم پر اس کے ساتھ تھا ڈانو سبزر پیلے لباس میں پھولوں کی زیبرات پہنے سے جرمائی گھبرائی سی بہت پیاری لگ دی ساتھ وائٹ شلوار سوٹ میں یالو کلر کا تپٹہ گلے میں ڈالے بھنگرہ ڈالنے میں مصروف تھا زین تھوڑتے بار اس کو پکڑ کر چھولے پر بٹھا تھا مگر جیسے زین کسی کام سے دور ہوتا ساتھ پھر سے بھنگرہ ڈالنے والوں کے ساتھ ڈالنے میں مصروف تھا جبکہ شاہر سیلے سے گائب تھی شاہر کوئی فیدیر سے شاہر کو یہاں ہاں تلاش کر رہا تھا وہاں وہ کہیں پر نظر آئی تو وہ اسے ڈھونڈتا وہ اندر آئی جب ہم کوئی کچھ ڈھونڈنے میں مصروف نظر آئی کیا وہ جان کیا ڈھونڈا جا رہا ہے شاہر دیکھیں نا مجھے میرا چھمکا نہیں مل رہا ابھی تو پہنا ہوا تھا لیکن جانے کہاں گر گیا وہ پریشان سے سے بتا رہا دی کوئی بات نہیں تم کچھ اور پہن لو نہیں نا میرے پاس میچنگ بس وئی تھے تب ہی سکینہ کی بیٹی آم نہ بھاگتی بھی آئی اشارہ آپ ہی آپ کو اممہ بھی بلا رہی ہے مہدی کی رسم شروع کرنی ہے اس نے اممہ بھی کا پیغام دیا وہاں سے بھاگ گیا شاہر نے باہر جانے کے لئے قدم بڑھائی تھے کہ شاہر نے اسے بکرا جلدی پولشا اممہ بھی بلا رہی ہے شاہر نے واپس اس کی طرح پرٹتے ہوئے پوچھا شاہر نے اس کے والوں کے ایک سائٹ سے ایسے آگے کیا کہ اس کے کان مکمل طور پر چھپ گیا اس لئے باہر کی جانے بڑھ گیا شاہر ہلکے سے مسکر آ دی وہ اس کی چھوٹی چھوٹی بات میں خیال لگتا تھا تو کوئی سیدھتے تیرے سان نہیں کر دا جرا خدا سیتے پہلے انہیں ساڑیا ہویا تھے انہوں کدھی ساڑیا تھا کدھی چپیڑا ماریا تھا کدھی کوش کیتا انہیں سارا کوشی آ دا میں نہیں بول دی مہندی میں شاہر اور ساڑی نے بہت اللہ کو لکھیا کبھی شاہش کا ساتھ دینے لگتا اور کبھی تھک کر بیٹھ جاتا جبکہ انہیں دیکھ کر دیانہ بھی مسکر آئی تھی اس سارے دل انسان کے سے دن کی بہت پور سکون کی زنیواری تھی اس کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا وہ بھی پور سکون سے دونوں کو دیکھ کر انجوائی کری تھی آج کا دن بہت تھکا دینے والا تھا سارے مہمان اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے تھے جبکہ شاہر اور رشال زمان بھی لا مہی تھے شاہر شاہر آنے کے ساتھ کے نام سے کافی بار چھیڑ چکی تھی اور ہنس دی کھل کھلا دی اپنی دوست کی آنے والی زنگی کے لیے دعائیں کر دی تھی تب اس کے موبائل کی رنگ ٹون بجی سکرین پر نمبر دیکھ کر اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر اس کا ذہن تحریکی میں ڈوبتا چلا گیا آخری بات جو اس نے محسوس کی کوئی اس پر چھکا ہوا اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیسے میں سلسل پکا رہا تھا لیا بھئی فیر بانگ گیا جس آرے تسی فپو بولو یا کھالا بولو اس بغیرہ تھا دنال دے میں کوئی رشتانی جوڑنا کرتی تھا کھالا بڑی ہوئی اس دفعہ تو چیز آرے فپی نہیں بنانا اس دفعی تانو میں شاہ نے فان بند کر کے جیب میں رکھا سیڑے کی طرف دیکھنے لگا چاہی شاہ مسکراتے وہ سینیاں اترہی تھی ابھی وادی سینیاں اتر پائی کہ شاہ نے اسے رڑ کھڑاتے میں محسوس کی اس کے رنگ ہلتی کی طرح زرد ہو رہا تھا چاہ نے چاڑ گیا ہے شاہ ایک ساتھ دو دو سینیاں پھلانگ تھا اس تک موت اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی شاہ اسے تھام چکا تھا شاہ اس کی باہوں میں ہوش و حواظ سے بھگانا پڑتی شاہ آنکھیں کھولو کیا ہوا تمہیں وہ پریشانی سے اسے پکارا تھا مگر وہ اس کی کسی پکار کا جواب نہیں دیائی تھی وہ جلی سے اسے اٹھائے باہر کی جانی پڑھا رانے بھی شور سنکر باہر ہے تب تک شاہ شاہ کو لیکاری میں ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا شاہ آنکھیں کھولو کیا ہوا تمہیں شاہ مسلسل ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے سے بکارا تھا شاہ کا فون مسلسل بچ رہا تھا مگر اسے ہوش ہی کہا تھا اس کی تاری توجہ تو اس کی بے ہوش پڑی یہ شاہ پڑتی شاہ آنڈی توفان کی طرح کاری بکاتے ہوئے ہسپتال پہنچا سنو ڈاکٹر اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے اگر اسے کچھ ہوا تو میں اس پورے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے پلیس ڈاکٹر اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے اب وہاں بیٹھے پلیس ہمیں میریز کو دیکھنے دیں ڈاکٹر اسے تیسلی دیتے ہوئے خوشی شاہ کی طرف متوجہ ہوگی جو ابھی تک بے ہوشتی شاہ نے میں سلسل پچھتے بینہ دیکھے کان سے لگا رہے جین کہاں ہوں تو گھر میں سب کتنے پریشان ہیں رنم نے تمہیں انشاءال کو لے کے جاتے پہ دیکھا وہ ٹھیک تو ہے سادھی نیکی سانس میں کئی سوال کر دا دیں سادھ پتہ نہیں سے کیا ہوگیا اور بے ہوش ہوگی اور میری کسی بات کا جواب نہیں دے شاہ کیسی ہارے ہوئے انسان کی طرح مدہم آواز میں بڑھ بڑھا ہے سادھی اس کی آواز سنن کے پریشان ہوگیا تو کہاں ہے میں بھی پہنچ رہا ہوں شانی سے اسپتال کا پتہ بتا اور سر اپنے ہاتھوں میں تھام گیا اللہ اپنے مجھ سے ہر وہ انسان چین لی جس سے مجھے محبت تھی مگر یہ شاہل نہیں اگر اسے کچھ ہوگا تو میں بھی زندہ نہیں دے پاؤں گا اسے ٹھیک کر دیں وہ اپنے اللہ سے مدہم آواز میں ہم کلام تھا تب ہی ڈاکٹر باہر آتی بھی نظر آئی آپ کی بی بی بلکل ٹھیک ہے بس ان کا بی پی لو ہو گیا مگر اس حالت میں آپ کو ان کا اور بھی خیال لگنا چاہیے ڈاکٹر مشکراتی بولی وہ ٹھیک تو ہے نا اسے کچھ ہوا تو نہیں شاہل نے فکر مدی سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے سوال گیا وہ بلکل ٹھیک ہے اسی حالت میں ایک سا چکر وکر چکر وغیر آتے ہیں آپ کو ان کا کھانے پینے کا دھیان رکھیں اس حالت میں مطلب شاہل نے نہ سمجھے سے ڈاکٹر کو دیکھا لگتا ہے آپ کو پتا نہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے شاہل بھی جانتی مجھے کیا پتا اور یہ شاہل کیا نہیں جانتی شاہل نے ایک بار پھر سوال کیا ہی کیا پاپا بننے والے ہیں پاپا شاہل کا محیرت سے کھل گیا میں پاپا بننے والا ہوں شاہل نے پھر سے ڈاکٹر سے پوچھا سادہ بھی پریشانہ وہاں پہنچا تھا یہ شاہل ٹھیک تو ہے نا تم نے کسی کو بتایا کہ یونیور کہا ہے وہ سادہ پریشانی سے اس کی طرف دیکھتا ہے اس سے پوچھا تو جبکہ شاہل مسکراتا ہے یہاں میری جان نکل ہوئے تو مسکراتا ہے سادہ دیل کیا کہ وہ شاہل کے موہ پر مکہ جڑ دے شاہل نے اسے اپنے بازوں میں اٹھا کر گھول گھول گھومانا شروع کر دیا میں پاپا بننے والا ہوں تو چاچا بننے والا ہے شاہل نے اسے زور سے گلے لگاتے ہوئے کا میں چاچا بننے والا ہوں سادہی نے اس سے الگ ہوتے ہوئے سوال کیا شاہل نے ہاں میں سر ہلا سادہی نے ایک بار پھیڑی سے گلے لگا لیا وہ شاہل کے پاس آئے تھا وہ شرمائی بھی پہلے سے زیادہ پیاری لگی تمہیں تو مجھے ڈرائی دیا تھا شاہل نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کا جس پر وہ دھیرے سے مسکراتی آپ کی ہسپنٹ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں آپ بہت لکھی ہیں اس فقط ہی آپ کو یہاں لے کیا ہے میں بہت پریشانت ہے آپ کو دھمکی بھی دے دی اگر اسے کچھ ہو گئے تو پورے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا نرس نے شاہ کی نکل کرتے ہوئے شاہل سے کہا شاہل نے ایک نظر شاہ کی طرف دیکھا اور اپنی پلکٹ چھکا دی تھوڑ دیر میں اممہ بھی زمان ساب رانہ ساتھ ساب اس کیٹکٹ جمع دے سب بہت خوشتے اممہ بھی کتی بار اس کی نظر اتار چکی تھی باتیں کرنے میں محصوب تھی جبکہ رانہ میں ایک سائیڈ پر خاموشی سے بیٹھے ہوئی دی ساتھ اس کے نزدیک ہے کیا ہوا تم یہاں خاموشی سے کیوں بیٹھے ہو ایک بہت پریشانے والی بات ہے کیا ہوا ساتھ نے احرانگی سے پوچھا باقی سب بھی سے دیکھنے لگے یر میرا بیبی مجھے کیا کہہ کر بلائے گا خالہ چاہتی ہے وہکر فیوسی سب کو دیکھ رہی تھی سب بھی اس کے سوال پر محصوم سوال پر مسکر آگئے چھوڑا میرا بیبی تو مجھے آنی کہہ کر بلائے گا ٹھیک ہے نا زین بھائی رانہ نے سب کو اگنور کرتے ہوئے زین سے پوچھا جیسا بیبی کی کھالا پلس پو پلس جاتی بولے گی ویسا ہی ہوگا شاہ نے رانہ کے ساتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا ایک آسودہ سی مسکرہات اس کے ہونٹوں پر تھی شاہ یہ شاہ کو بہاں میں بھرے مسلسل مسکر آئے تھا جس وقت سے وہ اسپتال سے واپس آئے تھا کیا مطبع آپ کا کہ میں آپ سے پیار نہیں کرتی وہ جلی سے بولو ٹھیک کرتی ہو شاہ نے اس کے گال پر بوسہ دیتے ہوئے سوال کیا شاہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو نہ جان روکا کس نے کیسے کہوں اپنا بنالو مجھے باہوں میں اپنی سمالو مجھے بین تمہارے ایک پل بھی اکٹتا نہیں تم آ کر مجھے سے چرالو مجھے زنگی تو وہ ہے سنگ تمہارے جو گزرے دنیا کے گموں سے اب چھپالو مجھے میری سب سے پہلے خواہش ہو پوری تم اگر پاس اپنے بلالو مجھے یہ کیسا نشہ جو پہکا رہا ہے تمہاری ہوں تو پھر تم ہی سنبھالو مجھے نہ جانے پھر کیسے گزرے گی زندگی اگر اپنے دل سے کبھی تم نکالو مجھے اتنے خوبصورتی سارے محبت پر سر شارسہ اسے مزید خود میں سمیٹنے لگا سمکتے چاند نے بھی ان کی خوشوں کے قائم رہنے کی دعا کی تھی دو سال بعد ساد وہ والی بھی ہاں وہ والی رانم نیچے کھڑی اشارہ کری تھی سادی بچاری سی شکل بنائے کبھی درخت تھی ایک تینے پر جا رہا تھا تو کبھی دوسرے پر رانم آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے پاکی پھر کبھی اتار لیں گے ساد نے چوتھی بار کہا تھا بس فور لاسٹ والی اس کے بعد بے شک آپ نیچے آ جانا رانم نے معصومیت سے آنکھ پٹ پٹاتے ہوئے کہا اس معصومیت پر تو سادی چاند دینے کے لئے دیا تھا بس یہ تو پھر ایک کیاری تھی سادی سے لانگ لگا کر درخت سے نیچے اترا اب خوش بھو اس کے ہاتھوں سے کیاری تھا ماتے وہ بولا جن میں پہلے کافی ساری کیاریاں موجود ہوتی بہت خوش اب چلا اندر ڈاکٹر نے زیادہ چلنے پھرنے سے منع کیا نا ساد نے اس کی شانے پر بازو پھلاتے ہوئے سے اپنے ساد لگا رانم کا لاسٹ منت چل رہا تھا مگر اس کی پرمائشہ ختم ہونے کا نام ہی لیتی تھی کبھی کہہ رہی ہیں کبھی آئی سکرم تو کبھی گیا تو کبھی گیا ساد اس کے بچمنے کو جہاں پوری طرح انجوائے کر رہا تھا وہ آکھ سب گھبرا بھی جاتا اتنے کم وقت میں اس کے دل کے اور بھی قریب آگئی تھی اپنی زندگی آپ مبی کی دعاوں کے حصار میں ہنسی خوشی گزار رہے تھے اممہ بھی حالے تک جین لیا شاہب اٹھ بھی جائیں کی تھی دیر سے آپ دونوں کو جگانے آپ دونوں اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے شاہب نے سوئے وے مچازی خود اور اپنی ننی دنیا کو جگانے کی پوری کوشش کر رہی تھی اشارل اگر وہ سب بے سود وہ دونے ایک دوسرے کی کاپی تھے شاہب اٹھ بھی جانک اشارل کی نظر شاہ پر پڑی اس کے گال پر ڈمپل نمائے ہو کر گائے بہت چکا تھا جس کا مطلب تھا وہ جاگ رہا ہے وہ مسکراتے ہو اس کی طرف بڑی اور اپنے بال اب اتنے خوبصورت نگاز میں جگاہ جانے کی امید ہو تو کون کافر اس کو مسکرے گا اشارل نے مسکراتے ہو اس کے گال پر اپنے لب رکھ دی اشارل چھوڑے مجھے آپ بھی نہ حد کرتے ہیں اشارل نے شرماتے ہو خود کو چھوڑانے کی پوشش کی وہ آج بھی پہلے دن کی طرح اس سے شرماتی تھی اب اشارل مزید کو شرات کرتا ہے کہ اس کی مجسوم انجل ہے رونا شروع کر دیا زشل نے ایک ماہ سال پہلے ان کی دنیا میں آ کر ان کی دنیا مکمل کی تھی وہ اس معصوم پری کو پا کر بہت خوش دی اس کے معصوم شرات نے ان کی تلکی کو مزید خوبصورت بنا دی تا اشارل اور شاہل نے ایک دوسرے کو دیکھا اشارل کھل کھلا کر ہنستی جبکہ شاہل نے بیک تیار اپنی انجل کو اپنی باہوں میں اٹھا لی ختم شود جی تو جی گائز یہ ناول اپنے اقتدام کو پہنچا کیسے لگا ناول اپنی رائے کا ضرور سہار کیجئے گا ناول کے نیم تبیشتے عشق لیٹن بائی سنیا شاہ میں نے شاہ جڑا ہے ہیرو سینا شاہ زین انتہائی درجہ زیرت چول انسان لگیا ہے اور ہیروین بھی بس دیوی سی تو آپ کو کیسے لگا اپنی رائے کا ضرور سہار کیجئے گا ابھی چلتے ہیں کمنٹ سیشن کی طرف جلدی سے پھر ویڈیو اینڈ کریں گے کدھر تکھلم اہلیہ مبشر کا تو پڑھ لیا تھا سائرہ ریاض اصل میں جان کیا تھا تو بچ میں نے میسہ اپ ہوا وہ تمام عورتوں کو ایک جیسا ہی سمجھتا آن جی ایسا ہی تھا آئیشہ خاتون بیٹیفل ناول لب یو تینکیو آئیشہ اے میرے والیکم اسلام الحمدلہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں سی سب تک جتنا سنے ناول مجھے کا خاص نہیں لگا پسند نہیں آیا پر آپ نے جیسے پڑھا ہے کیا کہوں شاندر انداز ہے آپ کو جتنی آپ نے لانتے اور پھٹکار کہیں کس میں میری ہنسینی رکری تھی اچانک بے ایک تیار ہنسینی کر جاتی ہے میرا فیوریٹ وہ تھا جب آپ نے شاکی ماں کی نکل اتائی کہ جب اس نے میٹ سے کہا کہ سکینہ میلی چائے لانا تب آپ نے کہا تھا کہ ہنسنس کی برا حال ہو گیا میرا اتنی بورنگ سے مارپیٹ والے ناول کو آپ نے فنی بنا دیا کس میں ناول کا تو بلکل مزہ نہیں آیا پر آپ کی باتیں بہت انجوائے کی میں تینکیو بیری مچ ڈیئر بس یار گالیت تھی کر جاتی فلو فلو جو میرے موں جو پھر بہت ساری گلال نکل جا دیا بیسے بیویوں کے معاملے میں شاری شار دونے دونوں کے عبے بر نصیب نکلے جن کے علادوں کے علادت کی ذمہ دار ان کی ماہیں تھی اور ان کے عبوں کے ان کی ماہوں سے انہی محبت تھی آپ نے صحیح کہا کہ ایسی کیسی محبت ہی عجیب لوگا جہاں باپ محبت میں بیوی کو اس کے فرینڈ کے ساتھ جانے دے رہا اور بیٹا محبت میں بیوی کے چورت باک روشن کر کے مارک اٹھائی کر کے اس کو بیوی کے انہی اندھی محبت چھوڑ کے چلی جائے اور ایک کی بیوی انہی مارک اٹھائی کے بعد بھی محبتہ سچیاں کر کے بیٹھی رہتے ہو اور دیکھو صاحبہ ایسی محبتہ سچیاں دے دلانچ رچیاں دیکھ کوٹ کٹا کے نا ہشرف ہویا ہے ہی صحیح سب کرکٹرز کی صدف صحیح کی آپ نے ڈیزرپ کرتے تھے سارے کے سارے thank you very much ڈیر احمد خدا شفیق nice novel thank you رابیہ سابر نہیں مرا بھائیہ آپ کا ساتھ دی سامید وید والیکم اسلام الحمدلہ میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں ٹیار ویلوگز political music episode thank you اللہ حافظ